بسم اللہ الرحمن الرحیم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف نماز پابندی سے پڑو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے والدین یا پیر خانہ شرمندہ ہو خیر اور شر کا انتخاب انسان کے اپنے ارادے اور اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے بندے کو امیشہ اپنی حقیقت پر نظر رکھنے چاہیے اور مقام عبدیت سے قدم باہر نہیں نکالنا چاہیے اور ہمہ وقت اسی کی یاد میں رہنا چاہیے نماز کی پابندی کریں اور اس میں اخلاص پیدا کریں نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احقام کی عطاعت ہے زندگی ہر لمحہ قیمتی ہے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے دنیا امتعان گاہ ہے خوشالی اور بدحالی سب ازماشے ہیں دونوں کے ذریعے بندوں کو جنچا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے رویے کا اظہار کرتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو رحمت کی طرف پلٹ آتا ہے لہذا پختہ ارادے سے توبہ کریں اور نیکی کی طرف مائل رہیں ہمارے ذمہ داری نیک عمل کے اچھے نتائج کی خوشحبری دینا ہے اور بدعمل کے برے نتائج سے اگاہ کرنا ہے بیعت سے مراد امیر بنانا نہیں بلکہ روحانی اصلاح ہے آیت کریمہ کا وید کسرہ سے کریں اور بزرگوں کے نزدیک آیت کریمہ جملہ پرشانیوں کا علاج ہے ہمارے اکابر نے عبد و معبود کے فاصلے کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور مقام عبدیت سے قدم باہر نہ نکالا اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ مخلوق اور خالق کا رہا نماز کی پابندی کریں اور نماز تاجد کو معمول بنائیں یہ لمحات بڑی قبلیت کے ہیں اکثر بندوں نے ان لمحات سے بڑے بڑے روحانی اور دنیاوی درجات پائے ہیں قدرت ہے انسان میں ہر مشکل پر غالب آنے کی صلاحیت رکھی ہے اپنے مقرر کردہ نصب العین کی طرف لڑتے بڑھتے بڑھیں یہی اصل حیات ہے بندہ ہر ایک کو امن آشتی کی تعلیم دیتا ہے اور ساتھ ہی صبر اور برداشت کی ادایت کرتا ہے روزی مایا کرنا رازق کا کام ہے آپ اس پر بروسہ رکھیں اگر ایک در بند ہوگا تو دوسرا اس سے بہتر کھل جائے گا شرط یقین اور اعتماد کی ہے قبل عزر صاحب احمد اللہ نے ایک عقیدت مند کو صبر کی تعلقین کرتے ہوئے بڑے دلکش پیرے میں لکھا جلدباز آدمی چاہتے ہیں کہ ان کی مرادیں فوراں پوری ہو جائیں لیکن جس طرح پھول اپنے موسم میں کھلتے ہیں اسی طرح مرادیں بھی اپنے وقت پر آپ ارتا دی ہیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھیں اور اپنے آپ کو مایوسی کے حوالے نہ کریں مایوسی ناکس ایمان کی دلیل ہے بیعت اصل میں اقام شریعت پر عمل کا نام ہے انجام کے مطلق کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کیسا ہوگا برہا ایسا ہوا ہے کہ بظاہر فاسق و فاجر اپنے انجام میں فائض المرام ٹھہرے اور عبد اور زائد نامراد موسیقی موسیقی